اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں آپ کا مقدمہ آپ کی عدالت میں آج میرے مہمان ہیں ایک ایسے نوجوان نیتا جنہوں نے کم عمر میں بڑے بڑے مقام حاصل کیے بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالی کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا ہیں لیکن اپنی بات بیباکی سے کہتے ہیں ہمت سے کہتے ہیں بہت ساری بیباد بہت ساری کانٹروورسیز ان کو لے کر کھڑی ہوتی رہتی ہیں پلیز ویلکم کانگریس کے ماں سچیب سچین پائلٹ اور آپ کی عدالت میں آج ہمارے جج ہیں جانے مانے پتھرکار جو راجستان کی راجنیتی کو بڑی اچھے طرح جانتے ہیں سچین کو اچھے طرح پہچانتے ہیں پلیز ویلکم سنجی شریفاستہ آج کے جج سنجی شریفاستہ کی عزازت چاہیں گے آج کے کاروائی شروع کرنے کے لیے کاروائی شروع کی جائے راجت صاحب اور اس سے پہلے کی پہلا اعظام لگے سچین پائلٹ پر ایک نظر سچین پائلٹ کے پولیٹیکل کریو کانگریس پارٹی کے راشتریہ مہا سچیب سچین پائلٹ نئے زمانے کے ان گنے چنے نیتاؤں میں سے ایک ہے جن کے پاس اپنا سپورٹ بیس ہے سچین پائلٹ نے راجستان میں پردیش کانگریس کے ادھیاکش کے طور پر سات سال کام کیا اور راجستان میں اپنی پارٹی کے لاؤنگسٹ سرونگ سٹیٹ پریزیڈنٹ رہے سچین پائلٹ کے نترتو میں دو ہزار اٹھارے میں کانگریس نے ویدھان سبح چناؤں میں جیت حاصل کی سچین پائلٹ مکھے منتری بنتے بنتے رہ گئے کانگریس نے انہیں ڈیپیوٹی چیف منسٹر بنایا پھر مکھے منتری اشوگ گہلوت سے انبن کے بعد سچین پائلٹ نے منتری پد چھوڑ دیا اس بار کے ویدھان سبح چناؤں میں سچین پائلٹ اپنا چناؤں تو جیتے پر کانگریس کی ہار ہوئی سچین پائلٹ اب کانگریس سنگٹھن میں مہا سچے میں اور ان کے پاس چھتیس گڑھ کی زمیداری ہے سچین پائلٹ صرف چھبیس سال کی عمر میں لوگ سبح کے میمبر چنے گئے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار میں سچین پائلٹ کے پاس کورپوریٹ اپیرز منسٹری کا انڈیپینڈنٹ چارج تھا یہ کمیونکیشن اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر آف سٹیٹ بھی رہے سچین پائلٹ کو ورلڈ ایکنومک فورم میں یوٹھ گلوبل لیڈر کے طور پر ریکنگنائز کیا گیا سچین پائلٹ کی ایک اور پہچان ہے ٹیرٹوریل آرمی میں ریگلر آفیسر کمیشن کیے جانے والے پہلے یونین منسٹر کے طور پر سچین پائلٹ اب ٹیرٹوریل آرمی کی ایک سو چوبیس سکھ ریجیمنٹ میں کیپٹن کے رینگ پر ہیں وارٹن سکول آف دی یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے ان بی اے سچین پائلٹ آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کو مقدمہ آپ کی عدالت میں پہلا الزام سچین پائلٹ آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچین پائلٹ پر آروپ ہے کہ یہ راجنیٹی کے کھیل میں مسوٹ ہیں سچین آپ کے پتہ راجش پائلٹ نے آپ کو جس میریجمنٹسٹیوٹ میں بھیجا تھا امریکہ میں پڑھنے کے لیے اس سے جو لوگ نکلے ان کی لسٹ میں دیکھ رہا تھا ایلن مسک وارن بفے سندر پیچائی یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر کمائے اور آپ اس راستے پر جانے کے بجائے ارادیتی میں آگئے اس دیش میں اگر شکشت لوگ کچھ پرنسپلز کنوکشنز کو ماننے والے لوگ اور اچھی کوالیفیکیشن والے لوگ رانیتی میں آتے ہیں چاہے کسی پارٹی میں بھی ہو تو یہ دیش کے لیے اچھا سنکیت ہے آپ کون چاہے گا کہ کم پڑے لکھے لوگ اس دیش کا نیتیو تو کریں یا دیش میں کانون بنائیں تو اچھا بیگراؤن اچھی شکشہ اور اور کولیڈ ایڈیوکیشن میں سمجھتا ہوں ہر چھتر میں امپورٹنٹ ہے لیکن پولٹیکس میں جیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایلون ماسک فلاں فلاں آدمی تر اربور پہ کمار ہیں اور اور اس انسٹیٹیوٹ اور اس انسٹیٹیوٹ سے جو شکشہ میں نے گرین کری ہے کئی نہ کہیں کبھی نہ کبھی جب میں رانیت میں ہوں یا صدن کے اندر ہوں پارلیمنٹ میں ویدان سمہ میں سرکار میں کانور بنانے ہیں لیجیٹیشن بنانا ہے ڈیویٹ کرنی ہیں دنیا کے لوگوں سے بات کرنی ہیں تو اچھا پڑھا لکھا دیکھتی جائے کہ سب کو اچھا لگتا ہے کہ بھی ہمارے دیش میں کوئی اچھا پڑھنے والا دیکھتی ہے لیکن اس اچھے پڑھے لکھ فلیکٹی کو سٹرگل نہیں کرنا پڑا دھککے کی کھانے پڑے پیرا شوٹ سے اترے سیدھے پارلیمنٹ پہنچ گئے اب ایسا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے بہت کم عمر میں میری پارٹی نے موقع دیا لیکن جس پچیس لاکھ لوگوں کے چھتے سن چنکر آتے ہیں ان کے ویویکم کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اچھا پڑھا لکھا وقتی چنکر بھیجا پہلی بات دوسری بات دوسری بات میں کیونکہ میرے سوار کی پیتا جی رانیتی میں تھے تو اس کا مجھے لاب ملا کہ میں جب پہلی بات چناب لڑنے گیا لوگ مجھے جانتے تھے لیکن جب پانچ سال کے بعد میں دوبارہ چناب لڑنے گیا یا تھرڈ ٹیم میں نے چناب لڑا یا چوتھی بار میں نے چناب لڑا تو لوگوں نے میری رپورٹ کار دیکھی پہ تم نے کیا کیا ہے تم کس کے بیٹے بھتیجے دیوتے پوتے او الگ بات ہے لیکن آپ نے خود کیا کیا ہے تو جو سیکنڈ یا تھرڈ یا فوت جو چناب لڑتا ہے اور جیتتا ہے تو وہ اپنی قابلت پہ جیتتا ہے مجھے لگتا نہیں کہ آپ رشتے نکال کر تین یا چار بار چناب جیت سکتے ہو پہلی بار آپ کو مدد ملتی ہے اس دروازے میں اندر گھوچنے کے لیے لیکن اس کا دوسرا پہلو ہی ہے رجل جی کی کیونکہ لوگ آپ کو جانتے ہیں یا آپ کے نام کو جانتے ہیں تو آپ یہ پرفارمنس کو جج کرتے ہیں کم سے کم کی آپ کو اپنے پتا یا دادا یا ماں مائے نانا تک کرنا ہے یا اسے بہتر پرفارم کرنا ہے تو ایک برڈن پر رہتا ہے ایک پریشر رہتا ہے لیکن اس کو میں اچھا مانتا ہوں لیکن الٹیمیٹلی جنتا جناردن ہے پبلک چناب جیتی ہے اور ایسی لمبی لسٹ ہے جو لوگ رانیتک پاریوار سے آتے ہیں لیکن ان کی پارنی پڑھ پاتی ہے کیونکہ پبلک جو جج ہے پبلک کا جو ووٹ پڑتا ہے وہ اپنے ویویق سے ڈالتے ہیں اس کا سمان ہم کو کرنا چاہیے پہلی بار جب آپ کو بھاشن دینا پڑا تھا تو میں نے سننا آپ کے ہاتھ پر پھول گئے تھے میرے تمہیں پھول تھے ہیں آپ کے گھر دالندے بیٹھ کے سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کیا پوچھ لیں گے لیکن جو پہلا میں نے بھاشن دیا تھا بائی چانس مجھے دینا پڑ گیا تھا میری مدھر چناؤ لڑ رہی تھی میں بہت چھوٹا تھا میں 12-13 سال کا تھا تو مجھے اچانک وہ گاؤں کے سرپنس نے کہا کہ ان کے بیٹے ویٹھے ہیں وہ بھی آ کے بھاشن دیں گے تو میں اتنا گھبرا گیا رجل جی بھاشن دیتے دیتے میں ڈیڑھ یا دو منٹ بولا ہوں گا مجھے لگا کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں جلدی ایک بھاشن ختم ہو میں چھوڑ کے بھاگوں وہاں سے بہت وہ بڑا ایسا واقعہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا آپ کے پتہ راجش پائلٹ ملٹی ڈیمنشن تھے وہ کشمیر کی راجنیتے بھی اتنا انٹرس لیتے تھے جتنا پنجاب کے ٹیررزم میں جتنا نوٹھ ہیسٹ میں اور ہر جگہ اور ہر پارٹیوں میں ان کے دوست تھے اور ان کی مہتوہ کانکشاہ تھی پردھان منتری بننے کی تو آپ کے اندر بھی ایسی کچھ سپنے ہیں مہتوہ کانکشاہ ہیں لیکن کب کس کو کیازے مداری ملے گی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کرم کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور مجھے بھی راجنیت نے لگ بک تئیس چوبیس سال ہو گئے اور مجھے محنت کرنے کا شوق ہے اور مجھے کامیابی حاصل کرنے کا شوق ہے میرے من کرتا ہے کہ میں کچھ کام کروں تو شدت سے کروں محنت سے کروں اور کامیابی پرابت کروں لیکن مدوں کی کامیابی ہونے چاہیے وقتقت مہدوہ کانکشاہ کو پورا کرنے کیلئے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لمبے سمیے تک لاپ دیکھنے کی رہتا ہے میری ابھی تو میری امیشن یہی ہے کہ میں میری پارٹی کے لئے کام کروں اور آج ہماری پارٹی کو بہت ضرورت ہے محنت کرنے کی چناموں کو جیتنے کی تو عددشاہ میں اپنا پورا میں فوکس کروں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پارٹی کو بزرورت ہوئے بہت محنت کرنے کی جنسان ہم جلو سوال کچھنا چاہتے ہیں ایک جو سوال بھی لے سکتے ہیں رام مندر میں رام لالا کی پران پرتشتہ ہو چکی ہے آپ رام لالا کے درشن کے لئے ایوڈیا کب جائیں گے جب میرا من کر گیا میں جاؤں گا اور کئی بار جاؤں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کی اس مندر کے لئے ہمیں کون نیوتہ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا اور کب جانا نہ جانا یہ اور کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیونکہ میرا دھرم میری پوزہ میرا پاٹ میری آستھا یہ میرا ویکتی کا دوشہ ہے میں کس مندر میں کب جاؤں گا یہ نینے میرا ہے بلاوا آئے گا میں پکا جاؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ اور بیاپک بڑھنی چاہیے کیونکہ رام کے بینا شریشتی کی کلپنا نہیں ہوتی ہے اور رام کسی ایک ہی مندر میں ہو یا ایک ہی چھیتر میں ہو ایسا نہیں ہے رام سب کے ہیں اور ہم رام کے ہیں تو اس میں کوئی بیواد ہونے کی بات ہی نہیں آتی ہے لیکن سچن ہمارے تو جیون میں شروعاتی رام رام سے ہوتی ہے مجھے یاد ہے راجش پائلٹ تو جس کو ملتے تھے سب سے پہلے رام رام کہتے تھے ہم بھی کہتے ہیں آپ یہ جب ملاقات ہوتی ہے رائز تھر میں گاؤں میں کسی سے آپ کبھی جا کے ملیے تو رام رام سا ایک ایسا ایک گریٹنگ ہے جو ہر ویکتی ہر جاتی ہر برادری کا ہر ویکتی بولتا ہے تو میں اکثر بولتا ہوں ہمارے کچھ ساتھی جو بولتے ہیں کہ صاحب یہ کانگریٹس کے لوگ اس کو کم جا 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 مانتے ہیں میں نے کہا سب سے زیادہ رام رام تو میں کرتا ہوں صبح شام ہجاروں بار کرتا ہوں تو بھگوان کا نام لینا تو اچھا ہے اور جتنا زیادہ اچارنڈ کریں گا تو بڑھیا رہے گا تو پھر سونیا گاندھی نے ملک آزون خرگے نے پارٹی کے پریسیڈنٹ ہیں ان کو جو نمترن ملا تھا کیوں نہیں سوکار کیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نمترن دیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نمترن دے کون رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے کیونکہ یہ کوئی آل پارٹی میٹنگ تو ہے نہیں یہ نیائے پہلے کا کہ مادہم سے سب کے سنتوش چنک وچار سننے کے بعد ایک نرنے لیا اس کا سب نے سواغت کیا اور ہر لوگوں نے خوشی خوشی من سے یہ پرسندہ جاہر کری کہ ایک بھوے مندر کا نرمان ہو گیا لیکن اس میں کب کون کہاں جائے گا یہ ایک یا دو لوگ نرنے لے ٹھیک نہیں ہے پہلی بات اب شنکر چارے اس مندر کے نرمان کے کارکر میں نہیں جا رہے ہیں ان کے الگ کارن ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا دل ہماری پارٹی کوئی بھی وقتی ہو جس مندر میں جب جانا ہے جب بھجن کیرتن کرنے کب برت کرنا ہے کب جو کرنا ہے یہ وقتی کا نرنے ہوتا ہے اور لیکن اس کا اگر ہم استعمال کریں رانیتی کی دشکون سے دیکھیں اس کو میں کہیں نہ کنگلت مانتا ہوں اس لئے ہمیں لگا کہ ہمارے جب من کر رہے تب جائیں گے اور نیوتا دینے والا تو پروالا ہے اور جب رحمل اللہ بلائیں گے تب جائیں گے کون روک رہا ہمارے نہ تو ہاں جانے کو کوئی مجبور کر سکتا نہ کوئی روک سکتا لیکن یہ جس پرکار سے اس کا پورا ایک مینجمنٹ کیا گیا صرف اور صرف پولٹیکس کے نظری سے دیکھ کر کیا گیا تو تمام ایسے نیتاؤں کو بلائے گیا مجھ کو تو انوائٹ نہیں کیا اور نہ مجھے نہیں ہوتا چاہیے جب من کر رہے تب جاؤں گا میں تو اور دنکی کی چوٹ پر جاؤں گا کون روکنے والا ہمارے کو کانگریس کے بہت سارے ایسے نیتا ہیں پرموش کشنم ہیں یہ لوگ وہاں گئے اور ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ نے اس نیمانٹران کو ٹھکرا کر کے اچھا نہیں کیا یہ بھگوان درام کا اس میں ہمیشہ دو رائے ہوتی ہیں کوئی کہے گا اچھا کوئی کہے گا برا لیکن جیسا میں نے کہا ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے کچھ ہمارے جو پرتیس پرتہ کرنے والے پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایسا پوٹری کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس نینڈے سے خوش نہیں ہیں یا اس میں سنکوچ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم سب جس دھرم کو مانتے ہیں چاہے کوئی دھرم ہو یہ ہماری ہمارے گھر اور ہمارے ہردے کی بات ہے ہم کس کو کیا کرتے ہیں لیکن انویٹیشن مجھے لگا کہ جو تھا وہ جس پرکار سے پرستود کیا گیا نہ صرف کانگریس پارٹی کو لیکن تمام دلوں کو انوائٹ کیا گیا بہت کم لوگ اس میں گئے کیونکہ اس میں کہیں کہیں رانیتی لوگ دکھتی تھی ان لوگوں کو اس لیے انہوں نے منع کیا اس میں جانے سے اب مجھے بتائیے کہ اس میں سپرسٹار رجنی کانت گئے اس میں آمیتاب بچچن گئے آلیا بھڑ گئیں کٹرینا کیاپ گئیں یہ رانیتی تھی ان لوگ دیکھیں یہ تو ایسا ہے لیکن جو ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگ نہیں گئے یا ایک سو اٹھائیس کروڑ لوگ نہیں گئے وہ ناس تین ہیں سارے کے سارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے سکھنیوٹر آیا کسی کو جانے کا مجھے بھی نہیں آیا لیکن آلیا بھڑ اور انویر کپور کو آیا ایسا تو ہے نہیں کہ وہ زیادہ ہم سے یا تینک سندھا رانوت کو بھی آیا ان کو بھی آیا تو اب یہ یہ لسٹ جو ہے کون بنا رہا ہے بھئی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ نمترین کے لائق نہیں ہے تو پھر یہ جو یہ جو پکش بات ہو رہا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھئی یا تو آپ انڈسٹریسٹ ہو یا آپ ایکٹر ہو یا آپ پرسید وقتی ہو تب ہی آپ رہاں بھکت ہو سکتے ہیں اس میں دو چیزیں تھی سچیں ایک تو چار ہزار پانسو سادو سندھوں کو اور دوسرا اعلیٰ لگ خیتروں میں جن لوگوں نے کچھ اچھی کیا ان کو کیونکہ پران پتشتر کا کارکٹرم تھا اس کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ریپورٹس آئی ہیں روز دو لاکھ تین لاکھ لوگ جا رہے ہیں رجل جی صرف اس مندر میں نہیں ہجاروں مندر ہیں ویشنو دیوی ہے ترکوتی ہے لاکھوں لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں نمنٹرن کون دے رہا ہے جب من کر تب جاؤ اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں بیٹھاؤں ہم کو نمنٹرن نہیں آیا مجھے رکتہ آپ کو جور آیا ہوگا اس لئے آپ بول رہے ہیں میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو بیٹھ کے جو ٹک کر رہے ہیں ہاں نا ہاں نا اس کو مگرد مانتا ہوں اچھا یہ بتائی کہ راہول جی جائیں گے یا نہیں کیوں نہیں جائیں گے پکا جائیں گے جب ان کا من کر رہے جائیں گے کون روک رہے ہیں لیکن یہ دکھا کے جانا کیمرے والوں کو پہلے فون کر دو یہ جو ہے یہ تھوڑا جیادہ ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہیں کی بغیر دکھائے جاتے ہیں راہول جی مندروں میں کیسے جاتے ہیں اس کی میں تشفیریں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ کہنا بڑا آسان ہے بغیر دکھائے نہیں جاتے ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں کہیے میں جب جاتا ہوں تو میں چپ چپ جاتا ہوں یہ میری وقتقت آستہ کا پرشن ہے آپ وقتقت نہیں لیکن ایک دھارنا بنی ہے کہ وہ نہ جائے تو گالی کھائیں وہ جائیں تو گالی کھائیں آپ پہلے من منا لی جائیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے حالت ہی ایسی بنا لیا کوئی کیا کر سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میری وقتقت آستہ کا پرشن ہے میں جب جاتا ہوں کسی کو دکھاتا نہیں ہوں لیکن کیسے دکھاتے یہ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھاتے نہیں ہیں دکھاتے ہیں تو یہ تصویر آپ کو بڑی لگ رہی نہیں کیا بڑی اچھی تصویر ہیں تو تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں تو اچھی بات ہے اس میں بڑا جوالی بات کیا ہے جہاں تک راگلیتی کی بات ہے گاندھی جی تو سب سے بڑے دیش کے ماتمہ تھے نیتا تھے ان کا ہر سمارو روبتی راگب راجعہ رام سے شروع ہوتا تھا وہ رام رام کہتے تھے ان کے تو انتیم چبد ہے رام تھے ماتمہ گاندھی کی بات آپ نے کری اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہر ان کا کارکرم ہوتا تھا رگوپتی راگب راجعہ رام بولتے تھے لیکن آپ پورا کہیے ان سے بڑا کوئی دھرم نرپیکش انسان دنیا میں نہیں رہا ایشور اللہ تیرا نام کہتے تھے نہیں کہتے تھے اس کو آپ ایڈیٹ کر دیتے ہیں اس کو بولنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آج کے نیڈے میں سوٹ نہیں کرتا لیکن یہ دیش سب کا ہے اور لوگوں کو لگنا چاہیے کوئی دھرم کوئی جاتی کوئی برادری اور ویسے ہی اس دیش میں اتنی کھائیاں بن گئی ہیں امیر گریب کی گاؤں شہر کی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو انکلوڈنگ آپ جیسے پرسید پترکاروں کو یہ چیشٹا کرنی چاہیے کہ 130 کروڑ کے اس ملک کو کیسے مکھٹا جوڑ کے رکھیں ہم کو ہم کے باٹنے والے آپس میں اس دیش میں جاتی دھرم بھاشا گوتر رہنسین کھان پین اتنا ہمارے ویودتائیں ہیں ہم ویسے ہی بٹے بٹائیں ہیں اس میں آپ اور آگ میں گھیر ڈالیں گے تو اور فیلا ہوگا ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ جوڑنے والے نیتہ ہوں جوڑنے والے پترکار ہوں ایسے لوگوں جو لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے اور اس دیش کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم میں اتنی الگ الگ بھاشاں ہیں اتنی الگ الگ سوچ ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھارتی ہیں ہم سب اس دیش کو اپنا مانتے ہیں اور اگر کسی ایک انسان کو بھی لگتا ہے کہ ہم پچھڑ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ پکشپات ہو رہا ہے یا بھیدباب ہو رہا ہے یا ظلم ہو رہا ہے تو وہ ہم سب کی ساموئی ذمہ داری ہے کسی ایک دل کسی ایک نیتہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے یہ سب ہم ملکر کانٹریبیوٹ کریں گے تب ہی تو اس دیش کا نیرمان کر سکتے ہیں جو دنیا میں سب سے نمبر ون بنے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سیکشن کو کہیں تم پیچھے ہٹو تم آگے رہو یہ اتنا بڑا دیش ہے رجل جی اس میں پارٹیاں آئی ہیں چلی جائیں گی سرکاریں بنی ہیں بگڑ جائیں گی لیکن یہ ملک یہ دیش اور دیش کی جنتہ سب سے سروق پری ہے اس بات کو ہم سب کو یاد اکنا چاہئے ہیں آپ کی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ ایسی باتوں کو شوکار نہیں کرتے اشو گہلوت نے سب سے پہلے شکایت کی کہ راجستان سے ہم نے پتھر بھیجا تھا ہماری سرکار نے مندر میں اتنا کانٹریبوشن کیا تھا تو ہمیں کیوں نہیں امپورٹنس دی اب شاید میں نے کہا نا نیا ہوتا نہیں ملا جن لوگوں کو نہیں ملا وہ بات بول سکتے ہیں لیکن یہ بات سچ ہے اگر اس مندر میں دھولپور راجستان کے پتھر گئے ہیں تو اس میں تطح تھی اس میں کوئی غلط کیا بولا ہے اور نہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے اگر کسی نے داندھکشنہ کری ہے اور رام مندر نرمانے میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ دیا چندہ دیا یا کوئی اپنا کانٹریبوشن کیا تو اس سب ریکارڈ پہ ہے اس میں کوئی غلط بات تھوڑی نہ ہے ایک اور نیتا ہے آچائر پرموت کشنم انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے نیتاوں کے اوپر جو وکرم و ویتال والی خطہ لاغو ہو رہی ہے جیسے وکرم کے سرکیو پر ویتال چڑھ جاتا تھا کوئی ویتال چڑھ گیا جو روک رہا ہے رام بکتی سے آپ دیکھیں پارٹی میں کتنے سارے نیتا ہیں کس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا اس کا ہر بات کا جواب میں نہیں دیا سکتا ہوں میں اتنا مانتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس اچھے افسر میں یہ جو کام ہوا ہے میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ کسی پولٹیکل پارٹی کی سوچ نہیں ہوا یہ دیش کی سروچ نہیں آئے لے کے نینے سے ہوا ہے سب لوگ ساتھ ہیں اور جو پکش جو ہمیشہ لڑتے تھے جو بیواد ہوا کوٹ میں تیسالوں تک ماملہ چلا وہ سنتوش جنت طریقے سے اس کا نمٹارہ ہوا سب کی سہمتی سے سب کچھ سالے کام سمپن ہوا ہے سب میں بھاگیدار ہونا چاہیے اس میں رانی کر کر ہم ووٹ بٹونے کا گھر کام کرتے ہیں تو پھر ہم لکش کو تو آپ کو رہتا ہے کہ اس سے بی جے پی کو ووٹ مل جائیں گے ووٹ ملنے کے بات نہیں ہے لیکن ووٹ لینے کی کوشش تو ہے نا اب وہ ملے نہ ملے وہ جنتا بتائے گی لیکن کوشش تو کر رہے ہیں وہ دگلیت سے بتاتے ہیں یہ مندر بدی بدان سے نہیں بنا یہ مندر آدھا گھورا بنا ہے اس مندر میں کوئی جان ایرا یہ مندر ٹھیک نہیں ہے ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کبھی ان کو بھی سمجھائیے ہماری پارٹی میں یہ بات ہے کہ بولنے کے چھوٹ ہے تو اس کا کبھی کبھی لوگ ادھک صدیوپیو کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی ایسے بات بول جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے رأسے سہمت نہ ہو ہمارے ہاں ایک اجادیہ بولنے کی اس کا ہم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن جس سٹیٹمنٹس کے آپ بات کر رہے ہیں ان میں کافی کچھ ایسی بات ہے جنسے میں ویکٹیگر طروپ سے سہمت نہیں رکھتا ہوں اور ایسی بھی لوگ ہیں سہم پیٹروزہ جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ مندر بنانے کا کیا فائدہ ہسپٹل بنا لیتے میں نے کہا نا اتنا بڑا دیش ہے اتنے سارے اپیننز ہیں لیکن جو ہماری پارٹی کا کیونکہ میں کانگرس پارٹی کا مہا سچے بھوں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہماری پارٹی کی سوچ پارٹی کا افیشل سٹینڈ ہے باقی تو ہمارے ہاں کرونا پارٹی کے ورکر ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں ہر آدمی کو آزادی ہے بولنے کی لیکن جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہے تو اتنی آزادی والی پارٹی سے مشکل تو ہوتی ہوگی کہ سب اپنے اپنی بات کہہ رہے ہیں مشکل نہیں ہے لیکن لیکن کانگرس پارٹی ایک مومنٹ رہا ہے آپ سب نوجوان لوگ جانتے ہیں کہ آزادی سے پہلے آزادی کے بعد بہت سجدیوں تکدرسکوں تک کانگرس پارٹی نے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے گریب ہی ہٹاؤ سے لے کے راجیب جی کارسا میں آیا منمون سنگ جی کی سرکار بنی تو اپنے آپ کو ہم نے بدلہ آپس میں سمیں کے ساتھ ساتھ لیکن یہ جو بولنے کی بات ہے یہ بات میں مانتا ہوں کہ کانگرس میں کبھی کبھی ایسی باتیں نیتاؤں کی روپ سے آجاتی ہیں اور اگر وہ کچھ بول کے چپ بھی ہو جائیں تو کچھ ایسے میڈیا میں ایسا کرنٹ ہے ان کو بجاتا اچھال کے دنیا میں دکھانے کا بھی ایک شوق بن چکا ہے اور بھاچپا کا کوئی وقتی بول دے غلط بات بھی مزالے کوئی دکھا دے اس کو وہ بڑے بڑے سے بڑا کوئی غلطی کر دے بڑے سے بڑا کوئی بات بول دے تو وہ ایسے گائب ہوتی ایسے کبھی بولی نہیں گئی تھی تو خیر یہ سب اب سمیں کی بات ہے آپ کے غلط تمہیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں یہ من سے بات نکال دیجئے کی میڈیا میں کانگریس کو نہیں دکھائے جاتا اور میڈیا کسی ڈر سے کسی کو نہیں دکھاتا ایسا نہیں میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں بولوں گا تو دکھا سکتے ہیں کہیں اور بولوں گا تو دکھاتے بھی نہیں رجیزی دکھا تو دیں گے نا ہماری بات کو کم سے کم دیکھیں کانگریس کی بات دکھانی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سچین پائلٹ یہاں بیٹھے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے اندر کئی کامیہ ناکامیہ ہیں کہ انہوں نے بابری مسجد کا تعلق کھلوایا کریڈٹ پانے کے لیے لیکن آج کریڈٹ بی جے پی لے کے جا رہی ہے ایسا کیوں ہے بہت اس کا لمبا اتحاس ہے اس کے بعد بہت کچھ ہوا کوٹ کے نرنے آ گئے اب بات جہاں تک لینے کی کریڈٹ کی بات ہے وہ سب کو چھوٹ ہے لیکن مجھے لگتا ہے آج ہم ان باتوں کو پیچھے چھوڑ کے ویوادوں کو ہندو مسلمان کو مندر مسجد کی بات چھوڑ کر اب جو کوٹ کا نرنے آیا ہے ایک بھوے مندر بن گیا ہے سب کی آسہ جوڑی ہے ایک اچھے مہاول میں اس کو ایکسپٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے پرانے باتوں کو کہے کہ کس نے کیا کیا نہیں کیا اس کا کوئی ضلاب نہیں ہونے والا ہے اس لئے باتوں کو بھول کے آگے بڑھنا چاہیے اس لئے کہہ رہے ہیں سچی کیونکہ کانگریس کے بڑے بڑے نیتا جس میں کمندنات جیسے لوگ ہیں دگوی جیسنگ جیسے لوگ ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ تعلیٰ تو ہم نے کھلوایا تھا شیلان نے آس تو کانگریس کے ٹائم پر ہوا تھا اور ان کی بات سے یہ کریڈیٹ بیجے پی لے گئی نہیں دیکھو جو بہت ساری باتیں بیچ میں ہوئیں اسے پہلے کیا کٹنا کرام ہوا میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کسی بھی وقتی کو اب اس مقام کے آگے دیکھنا پڑے گا کہ یہ دیش اور سماج آگے کہاں جا رہا ہے کس نے کیا کیا نہیں کیا اس بحیث میں پڑھیں گے تو ہم پیچھے کی طرف دیکھیں گے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے تو ایک بریک کے رکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سچن پائلٹ پر الزامات اور سوال آپ کا ایک آتا ہوں بھگماند مان چیف مینسٹر ہیں وہ کہتے ہیں ایک تھی کانگریس اور کانگریس کے ایک نیتہ جواب لیتے ہیں ایک تھا جوکر آپ نے کبھی راہول گاندی سے پرینکا گاندی سے اس بارے میں بات کی ہے آپ اس کو کتنا کرے دو گا بتا دو میرے کو ابھی سے آپ کی میں بات مان لیتا ہوں اس کیوں زیادہ نہیں کرے دی آپ کی عدالت میں آج ہماری مہمان ہیں کانگریس کے ماہ سچب سچن پائلٹ آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچن پائلٹ پر الزام ہے کہ ان کی پارٹی میں کنفیوزن ہے سچن آپ پارٹی کے ماہ سچب ہیں بہت سارے لوگ آج کے لیے کہتے ہیں دیکھیں دیش میں چناؤ ہونے والا ہے سو دن بچے ہیں اور آپ کی پارٹی کی ساری طاقت نیا یاترہ نکالنے میں لگی ہے چناؤ کی چنتہ نہیں ہے دیکھیں راہول گاندی جی کی جو پہلی یاترہ تھی رجل جی وہ آجاد بھارت کے تحاس میں کسی بھی راشتر نیتا نے اتنی ویاپک یاترہ نکالی نہیں تھی ساڑھے چار ہزار کلومیٹر پیدا چلے کنیا کمالی سے لے کے کشمیر تک اور اس یاترہ کا جو رسپانس میں نے خود دیکھا تھا وہ ابھوت پور تھا اور لوگوں نے ڈیماند کیا کانگرس کی ورکنگ کمیٹے نے ڈیماند کیا کہ لوگ سبھا سے پہلے ایک پورپ سے پچچیم یاترہ نکالنی چاہیے کیونکہ سمیں کم تھا اس لئے اس یاترہ کو مکس رکھا گیا ہے بس میں بھی ہے اور پیدل بھی ہے یاترہ نکالنے کا جو نرنے تھا وہ پارٹی کا تھا اور حالکہ یہ ووٹ بٹون کی یاترہ نہیں ہے پولٹیکل اینگل سے نہیں ہے لیکن اس یاترہ میں جو سندیش تھا اور ابھی بھی ہے وہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپیشت محسوس کرتے ہیں جن کے آواز سنی نہیں جاتی اب یاترہ نکلی رجل جی آپ جانتے ہیں اب فال سے منیپور میں منیپور میں کیا حالہ تو ہم سب جانتے ہیں وہاں پر ویعاپک ہنسہ ہوئی وائلنس ہوا مرڈر بلاتکار وہاں بہت حالت خراب تھے تو ان لوگوں کی بات سننے کے لیے مہرم لگانے کے لیے اور نیائے جب بولتے ہیں تو چاہے مہیلا ہو چاہے نوجوان ہو چاہے کسان ہو ان کو نیائے ملنا چاہیے شاسن سے اور وپکش میں رہتے ہوئے ایسی مانگ کرنا کوئی غلط مانگ نہیں ہے اب چناب ہوگا جب گرمیا میں ہوگا لیکن اگر جنوری سے مارچ تک پچاس ساٹھ دن تک راہول گاندی جی اور سب نکل رہے ہیں ان مدوں کو لے کر مدیاب رہی کہ لوگوں میں ایک اچھا پیدا ہوا اور یہ بات ٹھیک ہے چناب ہم کرناٹک جیتے مدیپدیش ہار گئے ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن پولٹیکس میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں کچھ مدے ہوتے ہیں اور انہی مدوں کو اگر ہم آگے لے کر بڑھیں گے تو اس میں پارٹی کو پر فائدہ ملے گا لیکن دیش کو پر فائدہ ملے گا ایسے سمیں میں جب آپ نے بہت ساری ویرودی دولوں کے ساتھ ایلائنس کیا ہے جس سمیں سیٹ شیرنگ کی ڈسکرشنز ہو رہے ہیں جس سمیں اس پر چرچہ ہو رہی ہے کہ پنجاب میں کس کے ساتھ ایلائنس ہوگا کتنی سیٹیں ہوگی اس سمیں پارٹی کی ڈیڈرشپ راؤنڈ گانڈی مینلی ہیں جو فیصلے لیتے ہیں وہ ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے کانگریس پارٹی میں آج ادھکش خرگے صاحب ہیں آپ کچھ بھی کہیں لیکن جو کانگریس پریزیڈنٹ کانگریس کے جو ادھکش ہیں اور ہماری ایک کمیٹی ہے انڈیا آلائنس کا ایک گروپ ہے وہ سارا کام چل رہا ہے اور جو سیٹ شیرنگ کا اشیو ہے چاہوالالگلگ سٹیٹس میں ہو نیتاؤں سے بات کرنے کا ہو کیمپین مرانے کا ہو وہ سب کام پیڑلی چل رہا ہے کام کچھ رکا نہیں کیونکہ چناپ سامنے ہیں لیکن یاترہ کا ایک انوٹھا انوہ پہلے رہا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا من کانگریس پارٹی کا تھا لیکن انڈیا آلائنس کا سیٹ شیرنگ کا کیمپین کا سٹیٹیجائزنگ کا ہم سب کام کری رہے ہیں ہمیں ایسی بات سے سنتے ہیں بھگواند مان چیف پنسٹر ہیں وہ کہتے ہیں ایک تھی کانگریس اور کانگریس کے ایک نیتا جواب دیتے ہیں ایک تھا جوکر وہ اپنی پارٹی کے مکھمنتری ہیں انہوں نے سیٹمنٹ دیا ممتہ بیندر جی نے کہا کہ لیفٹ فالوں کے ساتھ وہ بلکل نہیں بیٹھیں گی ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کو آج کار لیفٹ فالے چلاتے ہیں نہیں میں ان کی بات سے سہمت نہیں ہوں ممتہ جی بڑی سماند نتہ ہیں اور کئی بار مکھمنتری بنی بنگال کی اور ان کا الگ ان کا ایک سٹیچر ہے بنگال کے اندر لیکن انڈیا آلائنس ہے اس میں سب برابر کسیداری ہے بنگال میں سیٹ شیرنگ کیسے ہوگا ہم کر رہے ہیں پرنام بہت جل نکلے گا لیکن جو ادیش یہ ہے کہ جو انڈیا آلائنس کے پارٹنرز ہیں آپ ان سب کا پارٹیز کا ووٹ اگر جوڑ لیں گے تو ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ووٹ ملا ہے اور جو انڈیا پارٹنرز تھے ان کو پیتریس پرسنٹ سے کم ووٹ ملا تھا تو چنتہ یہ بھاچپا کو کہ اگر انڈیا آلائنس کے سارے پارٹنرز ساتھ مل کے لڑیں گے اور چناؤ اگر one to one ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ زیادہ چنتیت ہیں انڈیا آلائنس کی یونٹی سے جہاں تک سیٹ شیرنگ کے بات ہے دیکھیں ہر ریجنل پارٹی کا ایک مہتو ہے چاہے وہ بنگال ہو مہاراشتہ ہو بیہار ہو پنجاب ہو لیکن راشتے لیول پر پین انڈیا لیول پر اگر بھاچپا کو کچھ چنوٹی دے سکتا ہے نیشنلی تو وہ کانگریس پارٹی ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہ کچھ گیو انٹیک کرنا پڑے گا سیٹ شیرنگ کرنے کے لیے ہم اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ یہ چناؤ جیتنا جروری ہے جمہوریت کے لیے لوگتانتر کے لیے دیش کے لیے مجبوط وپکش رہے گا تو دموکرسی ثرائیو کرتی ہے اس لئے انڈیا آلائنس کے جو ہمارا گڑ بندن ہوا ہے وہ مددوں کو لے کر ہوا ہے اور بہت جلد ساری باتیں سیٹل کر کر ہم لوگ سیٹ شیرنگ کر لے گے سب کا نہیں ہے کہ سمیں کم بچا ہے اور ابھی یہ تینی ہو پایا کہ اس آلائنس کا کنویر کون ہوگا پردھان منتری پتھ کا امیدوار کون ہوگا نہیں دولہ ہے نہیں برات آگئی نہیں بہت پہلے نڈنے لیا گیا تھا کہ ہم کسی پتھ کی مہتفکانک شرکتے ہوئے نتاگری نہیں کر رہے ہیں اور کون کس پتھو پیٹھے کا وہ نڈنے سمیے پر لیا جائے گا پہلا ہوت دیش یہ ہے کہ ہم یونٹی کریں آسان نہیں ہے رجل جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتنے سارے دل ہیں الگ الگ پرشت مومی ہیں الگ الگ لوگوں کی سوچنے کا طریقہ کئی بار ہم آپس میں لڑے بھی ہیں ایک دوسرے کے سامنے آپ کلپنا کیجئے اتنے بڑے دیش میں الگ پارٹیز کو ساتھ لے کر آنا اور سموتھلی اس کو آگے لے جانا کوئی احسان کام نہیں ہے لیکن سب کو لگا کہ یہ ضروری ہے اس لئے انڈیا لائنس کا گھٹن ہوا اور مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا لائنس کے گھٹن سے وپکش کی جو یونٹی ہے وہ اگر مجبوطی سے آگے بڑھتی ہے تو ایک اچھا چنہ ہوگا انڈیا کے ساتھ اور مت بھولی انڈیا کے جو پارٹنرز تھے چاہے وہ اکالی دل تھا چاہے وہ شیف سینہ تھی چاہے وہ جیڈی بجی پی چھوڑے چلے گئے اب بجی پی اولدتا ہے کہ اپنے دم پر ہی و پورا میدان فتح کر لیں گے تو پتہ پڑ جائے گا جب چنہ آئے گا لوگ سوا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشوز پر لڑیں گے اب ایک سب سے بڑا ایشوز پچھلے نو سال سے جو راحل گاندی کے نماغ میں ہے وہ ہے اڈانی وہ کہتے ہیں کہ موڈی جی نے اڈانی جی کو ائرپورٹ دے دیئے ان کو زمین دے دی ان کو فیور کر دیئے ان کو پورٹ دے دیئے لیکن کانگریس کے مکھی منتری ریونت ریڈی ابھی مکھی منتری بنے ایتے لنگانہ کے اور بنتے ہی پہلا ایگریمنٹ انہوں نے اڈانی کے سسائن کیا ہے 12,400 پر ہوتا کوئی بھی کوئی بھی ادیوپتی ہے کوئی بھی انڈسٹریسٹ ہے اگر وہ کسی کمپیٹیشن میں کسی بیڈنگ میں کہیں کولیفائی کرتا ہے اور وہ راج میں انویسٹ کرتا ہے تو کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ چاہے گے کہ پیسہ آئے نیویش و روزگار میں لے ادیوگ لگے تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نیم کانون کو تاک پہ رکھ کر ایسا کچھ راستہ نکالیں کہ دیش کا جتہ بھی بڑا کھان, کھادان, بجلیگر ہوای اڈیر پوڑ, ریلوے سب کچھ ایک یا دو لوگوں کو دینا چاہیں تو دیش کی سمپتی ہے اس کا ایک ٹرانسپرینٹ طریقے سے کام ہونا چاہیے ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے جس میں شکی گنجائش ہے تو کھرپیا کر کے پارٹ درستہ بڑھتی جانے چاہیے ٹرانسپرینٹلی کام ہو سچید راجستان میں آپ کی سرکار تھی پچیس ہزار پروڑ روپے کا انویسمنٹ سائن کیا جو گہلوٹ کی سرکار نہیں آپ اس سرکار کا حصہ تھے آپ کرے تو اچھا نہیں ایسا نہیں ہے میں تو کروں ایک لاگ کرو انویس کرو ٹیکن کامپیٹیشن سے بیڈنگ ہو آپ کوالیفائی کرو آپ نیام کارون کا پالنا کرو انویسٹ کرو کوئی کسی کا آپ پتی نہیں ہے جب اڈانی جی آپ کے عدالت میں میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ سب ملا انہوں نے کہا میں ایک ایک چیز کا حساب دے سکتا ہوں سارا کچھ میں نے کامپیٹیشن سے بیڈنگ سے لیا ہے اور کوئی فیور نہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ راہل جی کو پتا نہیں کیا پریشانی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے انسلنسز آئے تھے جس میں سپسٹیکرن نہیں ہو پایا تھا اور دیکھیں آپ اور ہم جانتے ہیں جو بیڈنگ پروسیس ہے اس کو کیسے کبھی کبھی منیج کیا جا سکتا ہے تو اس میں کئی اگر شکل جائش آتی ہے وہاں مینیج نہیں ہوتا جہاں بی جے پی سرکاروں میں وہاں مینیج ہوتا ہے یہ تو بہت ہم کریں راشتر لیول کو یہ دبل سٹینڈر تو نہیں ہو سکتا یہ کہ آپ نو سال سے لگا تار امبانی اڈانی کو گالی دیں گے اور پھر کانگریسی سرکاروں میں ان کو کانٹریکٹ بھی دیں گے اگر کسی انڈرسٹرل گروپ نے ٹرانسپیرنٹلی کچھ کام کرنا چاہا ہے چاہے وہ کوئی بھی سٹیٹ ہو کرنا چاہیے اور اگر نون ٹرانسپیرنٹلی کارنے چاہے کانگریس کی سرکاری کیوں نہ ہو اس کی بھی جانس ہونے چاہیے میرا تو اتنا ماننا ہے کہ مابدن برابر ہونے چاہیے اگر کہیں لگوں کو آشنکہ ہے کہ یہاں کچھ گربڑی ہوئی ہے یا کوئی کوٹ میں خیش چل رہا ہے یا کوئی رپورٹ ایسی آ رہی ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ گلتی ہوئی ہے تو وہ سہی نہیں ہے کشکل ہو رہا ہے بلکل نہیں دیکھیں جب ہم سرکار میں تھے تو آئے دن آروپ لگتے تھے کرونی کیپٹللزم یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آج دس سال ہو گئے بی جے پی سرکار کو کچھ پروو نہیں کیا ٹو جی سکیم سی اے جی سکیم پتہ نہیں کیا سکیم بولتے تھے آج تک کوئی سامنے کچھ آیا نہیں ہے ہم کہتے ہیں آپ اتنا بولتے تھے اگر آپ کے راج میں اگر کہیں کوئی سوال پوچھتا ہے تو خرپا کے جواب دے دیجئے میں تو کسی کو دوشے قرار نہیں کر سکتا ہوں جلس تو آپ لوگ ہیں میں تو صرف سوال پوچھ سکتا ہوں وپکش میں رہ کر اگر وپکش سوال بھی نہ پوچھے اب آپ سوال پوچھو تو ڈیڑھ سو سانسندوں کو آپ باہر نکال دو سوال پوچھو تو آپ بولا آپ دیش دروہی ہو سوال پوچھو بولا آپ نے ایسے کیا ویسے کیا اگر کوئی سوال آتا ہے تو پارلیمنٹ میں سرکار کو اپنا آنسلی آنسا دے دینا چاہیے ماملہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کو لٹکانا یہ کرنا وہ کرنا اس لیے بیواد پیدا ہوتا ہے جن سام سے پوچھتے سوال کمالنات جی نے بجرنگ بلی کی مرتی بنوای سدھا رمائیہ نے رام مندر بنوایا اور کےجریوال جی ہنمان چالیسا کا پارٹ کروا رہے ہیں کیا راحل گاندی جی کو رام نام سے کوئی دکت ہے یہ ایک دھانا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کو کسی سے پریج ہے ہر ویکتی کا اس کی آستھا اس کا دھرم وہ کس کو پوچھتا اس کا ویکتی کا دنرنے ہے کچھ لوگ اس کا بخان جادہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا ہوں کہ اس پرکار کا آروپ کوئی لگاتے ہیں راہل جی کے بارے ہیں وہ آروپ صحیح ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے الائنس میں صحیح ہوگی دلیڈ ڈی ایم کے اس کے نیتائن سٹالن ان کے بیٹے ادھے نہیں دی وہ کہتے ہیں سناتن دھرم ڈینگی اور ملیریا کی طرح ہے جیسے ان بیماریوں کو ختم کرنا ایسے سناتن دھرم کو سماک کر دینا چاہیے بہت غلط بولتے ہیں اگر بولایاں میں نے دیکھا ان کا سٹیٹمنٹ کیونکہ بات سٹیلین کے بیٹے کی نہیں ہے بات سٹیلین کے بیٹے کی نہیں ہے بات صرف سناتن دھرم کی نہیں ہے کوئی بھی انسان ہو کسی کے بارے میں یا کسی کے آستہ کے بارے میں کسی کے دھرم کے بارے میں اگر غلط بولتا ہے تو اس کو میں بہت غلط مانتا ہوں اس کو اسوکارے مانتا ہوں اور یہ بات کوئی بھی بول سکتا ہے اور جو بولے گا اس کو میں غلط مانوں گا وہ چاہے ہمارا ایلائی ہو گروڑی ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ رانیت میں ہیں جو لوگ سامیدھان کی پت کی شپت لے کے پدوں پر بیٹھے ہیں ان کو تو اور کیرفل ہونا چاہیے آپ اگر منتری ہیں سٹیٹ گورنمنٹ میں اور پھر اب ایسی بات بول رہے ہیں تو بہت غلط بول رہے ہیں اور ذمہ دار لوگوں کو اس پرکار کے باتیں بولنی نہیں چاہیے میں اس بات سے بلکل اتفاق نہیں رکھتا ان کے ایک اور ایم پی ہیں سونیل سینسل پارلمنٹ میں رہے ہیں انہوں نے راجستان کو مدھ پردیش کو اتر پردیش کو کہا یہ گوموتر سٹیٹس ہیں پھر میں کہہ رہا ہوں اب میں جانتا ہوں یہ کون سا ہی سانچد ہے لیکن اگر ایسی باتیں سونیل سینسل ان کا نام ہے ڈی ایم کے کے میمبر آف پارلمنٹ نہیں تو اگر ایسا بول رہے ہیں تو وہ خود گئے اپمان کر رہے ہیں کیونکہ نہ تو ان کو سمجھ ہے اور نہ ان کو ششترچار کی پہلا ان کو گیان ہے کہ کسی کے بارے میں ہم سب اگر ایک ہی دیش میں رہتے ہیں الگ الگ راجیوں کے بارے میں ٹپنی کرنا یا کسی جاتی دھرم کو اپمانت کرنا ایشوبہ نہیں دیتا ہے لیکن کبھی بھی کانگریس پارٹی کی طرف سے عدھکارک طور پر آج میں نے پوچھا تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن کبھی بھی ایسی باتوں کو نندہ کرنا کنڈیم کرنا یہ نہیں کیا گیا کیوں نہیں کہ آپ مجھے پہلے پوچھتے میں پہلے کر دیتا جو کمیلاڈو کی نیتا کا نام بتا رہے تھے انہوں نے بولا گا ان کی اپنی کچھ الگ پولٹیکس ہوگی جوکوں کی بھاونہ کو ٹھیس پہنچائیں ایسی سفلتہ کبھی کیا فائدہ اور سفلتہ حاصل کرنی ہے تو اپنے کاموں سے کرو بلکہ میں تو کہتا ہوں جو کسی کی بڑھائی کر کے آپ سفلتہ حاصل کر سکتے ہو وہ کسی کو نیچے دیکھا کے نہیں کر سکتے ہو آپ مان سمبان دو آپ اپنی لکی لمبی کھیچو آپ بڑا دل رکھو آپ اپنی کبھی کبھی گلتی ہوتی اس کو سویکار کر لینا چاہیے اور میں کہتا ہوں رجل جی بہت ویرات وکش کا دل کا وکتی ہوتا ہے جو اپنی گلتی کو مان سکتا ہے اور رانیت میں اگر ہم کبھی کبھی گلتی کرتے بھی ہیں اتنا کلیجہ ہونا چاہیے بولے کہ آپ میں نے گلتی کی ہے لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سربون سمپن ہے ہم تو کبھی گلت کر ہی نہیں سکتے گلت بول ہی نہیں سکتے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے یہ آپ کے سر ماحول بہت سیریس ہو گیا ہے تو ایک لائٹ سا قوشن پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ آج کل ہم نے سنا ہے آپ سنگل ہیں تو آپ اس پر کیا کہدہ سکتے ہیں یہ تو بہت ساری لڑکیاں پوچھنا چاہتی ہوں گی آپ سے ہم ایک اور بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سجن پائلٹ پر انزام اور سوالات کا ایک اور دار آپ نے کبھی راہل گاندی سے پرینکا گاندی سے اس بارے میں بات کی ہے اب آپ اس کو کتنا کردوں کو بتا دو میرے کو ابھی سے ڈیڑھ دو سال ہو گئے اس بات کو اس کو کردنے کے بعد یہ باتیں وہ ہیں جس پر آپ نے کبھی سیدھے سیدھے جواب نہیں دیئے آپ کو میں اور سیدھے کیا جواب دے سکتا ہوں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں میں آپ کا جواب دے رہا ہوں آپ کی میں بات مان لیتا ہوں اسے زیادہ نہیں کردی بہت اتنا کردنے کے بات کہہ رہے ہیں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں کانگریس پارٹی کے مہا سچو سچن پائلٹ آپ کے عدالت میں اگلائی آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچن پائلٹ پر آروپ ہے کہ یہ راجستان میں کانگریس کی ہار کے لیے ذمہ دار ہیں سچن ویدان سبا چناؤ میں کانگریس پارٹی کے ہار ہوئی آپ کی پارٹی کے نیتا کہتے ہیں کہ اگر آپ اشو گہلوں سے نہ ٹکراتے دونوں ملکے چناؤ لڑتے تو شاید ایسی حالت نہیں ہوتی دیکھیں ہم لوگ چناؤ ہارے اور ہارے ہم تینوں سٹیٹس میں ہیں جس کا مجھے بڑا کھید ہے اور دکھ بھی ہے کہ مجھے پردیش میں چھتیز گڑھ میں راجستان میں ہم چناؤ ہارے اور عزیز جی راجستان میں دو ہزار تیس میں ہماری یہاں دو سٹیٹ ہے مجھے دان سبا کی اس بار ہم لگ بک ستہ سٹیٹ جیتے ہیں اس بار اور جو آپ نے آروپ لگایا کہ میری وجہ سے ٹکراب ہے اور الزام یہ لگایا کہ اگر میں یہ کرتا وہ کرتا سکا بن سکتی تھی تو ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان بھی لیتا ہوں تو دو ہزار تیس کے پڑھام آپ نے چرچہ کری دو ہزار تیرہ میں ہمارے دو سو میں سے اکیس ایملی جیت کر رہے تھے تب تو میرا کوئی یوگدان نہیں تھا اس سے پہلے پچاس جیت کر رہے تھے تو یہ کہنا بڑا آسان ہے اور اگر ہم چناؤ جیت جاتے تو پھر ہم کیا بولتے تو اب آپ شریعت دیتے ہیں ہمارے کو کیا ہم نے مل کر لڑے ہیں تو یہ یہ جو جو ایسا ہے اس چناؤ میں ہم نے سب نے مل کر محنت کری اور تیس سال سے وہاں پر پانچ سال بی جے پی پانچ سال کانگریس تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس پری پارٹی کو توڑنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہمارے کچھ ایشیوز تھے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن ہم نے پھر بیٹھ کے بات کری اور کھرگے جی رہول جی ہم سب بیٹھے ہم سب نے کہا کہ جو بیٹھ دیا سو بیٹھ دیا آنے والے چناؤں میں مل کر لڑیں گے ہم نے پوری محنت بھی کری لیکن درباہ کے بعد ہم لوگ پبلک کو کنونس نہیں کر پائے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ووٹ پرتیشت ہے وہ کم نہیں ہوا ہے ہمارا لگ بک چالیس پرسنٹ ووٹ ہے اور بھاج پا سے ہم ڈیٹھ پرسنٹ ووٹ ہماری کم آئی ہے اس بار تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ چناؤں ہمارا مانوبل نیچے ہے ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی ہے ہم سب تر جیت کا ہے دو سو میں سے اور آپ کی جانکارے کے لئے بتا دوں چناؤں ختم ہونے کے بعد سرکار بی جے پی کے بن گئی تین ہفتے کے اندر ایک بائی ایلیکشن ہوا وہاں پر اپ چناؤں اس اپ چناؤں میں جو بھاج پا کے امیدوار تھے اس کو بی جے پی نے منتری بنا دیا اور جب چناؤں کا پرنام آیا تو کونگرس وہ سی جیتی بار ایزار بوٹوں سے تو پبلک نے تین ہفتے کے اندر اندر جنتا کو دکھایا جنتا نے دکھایا کہ آپ کسی کو وہ امیدوار ایمالے بنے نہیں تھے لیکن منتری بنا دیا ان کو پھر بھی چناؤں ہار گئے ہم سب ہمارا کیمپین کر کے آئے تھے اور سب نیتا گئے تھے سچین جی کوئی آج سے نہیں ہے جب اشو گہلوت کے بیٹے ویہبھف وہ لوگ سبہ کا چناؤں ہارے تھے تو انہوں نے پبلک لکھا تھا ساتھ ان کو میں نے اپنی کمیٹی میں رکھا تھا ہم نے کام بھی کیا تھا دربا کے پاس سب ہی سیٹ ہار گئے تھے اس ٹائم ہم لوگ اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی آروپ سنا ہے لیکن یہ آروپ آپ کا نہیں آروپ ان کا ہے تو میں جواب دینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آج صرف آپ کے آروپ کا جواب دے رہا ہوں لیکن آج یہ دھوتی رہتی ہے لیکن مجھے لگا کہ وہ جو انہوں نے اس ٹائم کہا وہ مجھے بھی اٹ پٹا لگا اس ٹائم کارٹ پٹا لگا اور اب جو کہا وہ انہوں نے کہا کہ سچین پائلٹ پارٹی سے بھگاوت کر کے امیت شاہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ایسا ایسا انہوں نے نہیں کہا ایسا میرے بہت سے ویروضی بولتے آئے ہیں اور کیونکہ سیزن بھی ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ کانگوے چھوڑ کے بھاچوا میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا لگے ہاتھ اس کو بھی آپ اس میں آروپ لگا دو لیکن حقیقت یہ ہے رجل جی پسٹے 23-24 سالوں سے میری پارٹی نے مجھے جو کام دیا ہے میں نے اس کام کو کیا ہے اور بی جے پی کے دانت کھٹے گر کر کسی نے رائیستان میں کیا ہے تو میں نے کیا ہے میں جب ادرک تھا ہم لوگ میں نے کہا ہم 21 بدائق جیت کر آئے تھے دو سو میں سے 21 سے 100 تک ہم لوگ انہیں پہنچایا اور پانچ سال تک جب لوگ کہتے تھے کہ بہومت آ گیا موڈی جی پدھان منتری بن گئے اب صدیوں تک کاؤں گے اس پارٹی دوارے جندی نہیں ہوگی تو ان پانچ سالوں میں رجل جی اس بی جے پی کے سرکار کے خلاف ہم نے دھرنے دیئے پردرشن کیا جیلوں میں گئے لاتھی کھائی خون پسینہ بہایا گھرنے کیے گہراو کیا اور پارٹی کو جندہ کر کر ہم نے سب نے مل کر اس کو سرکار بنایا لائک بنایا اور ہمیشہ پارٹیاں سرکار بناتی ہیں سرکاریں پارٹیاں نہیں بناتی ہیں تو آروپ تو بہت سے لگتے ہیں آپ بھی آج بہت سارے روپ لگا رہے ہو لیکن جنتہ تیہ کرے گی کہ آروپ صحیح ہے آروپ اگر پارٹی کے لیڈر لگائیں راجے کے مکہ منتری لگائیں وہ یہ کہیں کہ سچین پائلٹ نے امیشہ اور گجنچے شیخ آوز کے ساتھ مل کے ایمیلیس کو بانیس سر کے ریزورٹ میں رکھ لیا میں نے کہا نا یہ سارے آروپ آج سے نہیں بہت لمبے سمیسے لگ رہے ہیں حقیقت یہ ہے لیکن لے تو گئے تھے آپ اٹھار ہیں ہم لے کے نہیں گئے تھے ہم سب مدے کو لے کر ڈلی آئے تھے نیتیت بریورتن کرنے کے لیے اور ہماری بات کو پارٹی نے سنا پارٹی نے کمیٹی بنائی ان باتوں کو صحیح مانا اس پر کاروائی کری اور پھر جن لوگوں کیا بات کرے ان لوگوں کو منتری بنایا سرکار کے اندر ان سے کام ہم لوگوں نے کروایا اور ہم لوگوں نے میں نہیں بننا چاہتا تھا میں وہی کہا نا پد کی اگر اتنا موہر پریم ہوتا تو بہت پہلے لے لیتے لیکن کچھ ایشوز کو لے کر ہم نے سٹینڈ لیا تھا اور ایشوز پہ میں آج بھی قائم ہوں ہماری سرکار تھی مجھے لگا کچھ ایسے ایشو ہیں جس پر ہم لوگوں کو اور کاروائی کرنی چاہیے نوجوانوں کی ایشوز ہیں پیپر لی کے ایشوز ہیں جوبز کے ایشوز ہیں اور ہماری سرکار میں اگر کارکرتاؤں کے ساتھ مجھے لگا کہ ہم اور ان کو بڑھاوہ دیتے ان کو اور ہم مان سمان سے رکھتے تو سکتا ہے کہ اور اچھے پڑھا ہوا رہا تھے سچینڈ جی آپ کیسے بھول جائیں گے مکہ منتر اشوگ گیلوٹ نے کہا یہ نکمہ ہے نکارہ ہے سچینڈ پائلٹ کوئی کام نہیں کر سکتا انہوں نے کیا کہا آپ نے یہ بات بولی لیکن آپ نے اس بات پر دھیان دیا کہ میں نے کچھ نہیں بولا میں نے اپنے موز سے آج تک کسی کے بارے میں ایسے شبتوں کا پریوگ نہیں کیا جو میں اچھت نہیں مانتا ہوں اب کسی اور نے کیا بولا نہیں بولا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں اب جو رات بیت گئی بات گئی اس کو چھوڑ دینا چاہی آگے کی طرف جانا چاہیے پرانی باتوں کو کیسے چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ وسندرہ راجن میری سرکار بچائی اور آپ تو یہ کہتے تھے کہ ان کی لیڈر سونیا جی نہیں ہے وسندرہ ہیں چرچہ اس ٹائم ہوتی تھی اور ایسے کچھ واقعے سامنے آئے کہ اس بات کو میں نے بولا تھا اور میں نے کہا انہوں نے بہت کچھ بولا تھا میں نے بہت کچھ بولا تھا لیکن جب ہم بیٹھ کے ہم نے بات کری میں نے ایک یادرہ نکالی تھی میں پیدل چلا تھا پبلک کے بیچ میں گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ہم صحیح سمیت پر کچھ کورس کریکشن کریں لیکن جب تک ہم نوجوانوں کے اندر ان کے کانفیدنس کو ہم ختم کر دیں گے اگر ان کے اندر جو بشواس ہے سسٹم کے اندر وہ کولپس ہو جائے گا تو ہم کس بات کی رانیتی کر رہے ہیں تو مجھے لگا ہمیں کچھ کورس کریکشن کرنے کی ضرورت تھی اس لئے مندوں کو میں نے اٹھایا تھا برحال جب ہم بیٹھ کے چرچہ کری الیکشن سر پر آ گئے ہم سب نے کہا کہ ایشیوز کو ورام دے کر چنانو لڑنا چاہیے ہم چنانو لڑ کر جیتیں گے تب ہی تو سیوا کر پائیں گے اور اس لئے ہم نے مل کر چنانو لڑا اور اس لئے آپ کو کہا نہ ہم دو سمیں ستر ایمیلے جیت کر آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک الگ عدالت بنانی پڑے گی ان کو بلا کے ان سے پوچھنا پڑے گا انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا لیکن یہ راشدرو کا مقدمہ یہ سب کاروائی تو یہ سب جو گھٹنا کرام ہوا اس کی کچھ کارانت ہوگی نا ایسی تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا کوئی کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا تو یہ سارے یہ سارے پرکن سامنے آئے تھے اس لئے میں نے اس لئے ہم سب لوگ ہم سب ہمارے ساتھی ہم دلی آئے تھے ہم بات کو رکھا تھا اور لمبی چرچہ اس سمیں ہوئی تھی آج وہ دنیا میں نہیں ہے سوارگی عمل پٹیل جی ان سب سے چرچہ کر کر ہم نے ان ایشیوز کا سمادہ نکالنے کی کوشش کی تھی تب آگے پڑے تھے یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے مکہ منتری نے آپ کو سرولنس میں رکھ دیا تھا آپ کی مومنٹ ٹریک ہوتی تھی فون ٹیپ ہوتے تھے اب یہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے لیکن اس کا پرمان میرے پاس نہیں ہے اخبار میں کیا پڑھا او ایس ڈی لوکیش شرما انہوں نے کا ریکارڈ پر کہا ہے سوال کیا آپ کا آپ نے بول دی دیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے سرولنس ہو رہی ہے نہیں میرے کو جانکاری نہیں تھی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اخبار میں پڑھا تو تھوڑا آشتر جرور ہوا جب میں نے اخبار میں پڑھا تو کبھی آپ نے جا کر اپنی پارٹیگ لیڈرشپ کو سونیا جی کو راہل جی کو پریانکا جی کو یہ بتا ہے نہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ میں نے کہا رہا ہے جب مجھے پتا ہی نہیں تھا میں نے تو بعد میں جب یہ سٹیٹمنٹ آیا اخبار میں تب میں نے پڑھا اس بارے میں اور جو پبلکلی وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سرکار توڑنے کی کوشش کی اب میں کہہ رہا ہوں نا یہ کالپنک باتیں ایک نہیں سو لوگ بولتے ہیں اور روج بولتے ہیں اب ہر بات کا مجھے منطری کا بولنا میٹر کرتا ہے میں نے کہا نا اس پرکار کی باتیں آج پہلی بار نہیں ہو نہیں پانچ سات میں لگاتا سنتا آ رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ جو ہم بار بار سرکار بناتے مناتے کیوں رہ جاتے ہیں کوئی کارن رہے ہوں گے ان کارنوں پر کاروائی کرتے بیوروکریٹس پر ہم زیادہ بشواس نہ کرتے اپنے کارکرتوں پر کرتے اپنے ورکرز پر کرتے ان کو مہتو دیتے ان کو سمحال کے رکھتے تو پرنام بہتر آ سکتے تھے اور یہی ہمارا جھگڑا اس بات کا تھا کہ جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے کچھ اس میں جنریشنل گیپ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اوبجیکٹی بھی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو نیتہوں کے ساتھ مل کر اشو گیلوٹ کی سرکار کو گرانے کی کوشش کی کبھی نہیں کبھی نہیں میں تو بتا رہا ہوں آپ کو جس سرکار کو بنانے میں میں نے پانچ سال اپنے جوتے گھس دیئے اس سرکار کو کئے کو توڑیں گے ہم ہم تو سرکار میں چاہتے تھے کہ ہم لوگ بہتر اس کو اور گورن کر کے دوبارہ سرکار ریپیٹ کریں اس لئے توڑتے کیونکہ آپ مکہ منتری بننا چاہتے تھے اور اشو گیلوٹ نے آپ کو آؤٹ کر دیا میں اور ہی ڈیپٹی چیف میسٹر تھا میں تو پردیش کا پکھ منتری تھا پردیش عددرکس تھا ہاں ڈیپٹی چیف میسٹر جس کو وہ نکمہ کہتے تھے میں نے کہا رجی جی میں کیا بولتا ہوں اس کے بارے آپ سوال بوچ سکتے ہو لیکن اور کوئی کیا بول رہا ہے اس کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں آپ نے بھی بہت ساری باتیں کہیں آپ نے بھی اس سمیسے پر کہا کہ میں وچندرہ راجے کے خلاف انکوائری کرانا چاہتا ہوں مکہ منتری نہیں کرا رہے ہیں میں تو ان کے سرکار میں جو بھشترچار ہوا تھا اس کی جانچ کرانے کی مانگ کر رہا تھا اور یہ بہارے مینیفیسٹو میں لکھا تھا ہم نے ہر مند سے کہا تھا کہ جانچ ہونی چاہیے لیکن جس گتی سے اور جس تیورتہ سے جانچ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی تھی اس سمیے آپ نے پیپر لیگ کی جانچ کے بارے میں بھی باندولن کیا تھا میں نے کہا نا بھئی میں نوجوانوں کی اگر بات نہیں رکھوں گا اور مجھے لگ رہا ہے کچھ گلت ہو رہا ہے اس بات کو میں نہیں بولوں تو میرا زمیر گوانی دیتا تھا اس لیے بات کو رکھا میں تو آپ کے بات سنی نہیں گئی کاروائی ہوئی اس پر لیکن اس کے بات اگدم سے چناؤ آ گئے تو تحقیقت پوری نہیں ہو پائی تھی جنت ہم سے لوگ سوال پوچھنا چاہتے میرا پریشن سر آپ سے یہ کہ آپ نے جو کوپی لیگ پہ اس پہ بہت زور شور سے مدہ اوٹھایا تھا تو اس پہ ہوا تو کچھ نہیں اور جو پردیش کے یوہ تھے وہ ایسی ہی ناراض ہو گئے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں کاروائی ہوئی تھی ایک جانچ گھٹیت ہوئی تھی اس کے اوپر سپیشل انویسٹیکشن ٹیم اس کی جانچ کر رہی تھی اور کچھ لوگوں کو پکڑا تھا میرا یہ کہنا تھا کہ جو چھوٹے موڑے دلال ہیں ان کو پکڑنے کی بجائے ہم ان لوگوں تک پہنچیں جو ہو سکتا ہے اس پورے شدیند کے ماسٹر مائنڈ ہوں وہ چاہے عدیکاری ہوں چاہے پروابشاری لوگوں وہاں تک وہ جانچ پہنچنی چاہیے تھی یہ مانگ میں نے رکھی تھی اب جو نئی سرکار بنی ہے اس سے آپ یہ مانگ کریں گے آپ تو اب بھروہ دل میں ہیں کہ پیپر لیگ کی جانچ ہونی چاہیے جانچ چل رہی ہے لیکن میں تو چاہتا ہوں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور لوگوں کے اندر بشواس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے ایکزیمز ہمارے پیپر لیگ نہیں ہوں گے ہمارے ہاں جو ایک دھانہ بن جاتی نوجوانوں کے اندر کہ ہم کو نیا نہیں مل پاتا وہ بہت فرسٹریڈنگ ہوتی ہے اس دھانہ کو ختم کرنا پڑے گا لیکن جو نئی سرکار بنی ہے یہ کاروائی کرے ٹھوس کاروائی کرے لیکن پرتیشوت کی بھاونا سے نہ کرے یہ صرف کانگریس کو ٹرک کرنے کے لئے لیکن آپ کی باقوں سے ہمیشہ ہی لگتا رہا ہے کہ جیسے عشوک گہرات کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ ان کے بارے میں بار بار کہہ رہے تھے نہیں میرا کسی کا ویکتگت میرا جھگڑا کسی سے نہیں ہے اور جانچ میں نے کہا ہو رہی تھی کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو لوگ بہت بگ فش ہیں وہاں تک پکڑنا چاہیے ہم نے بہت چرچہ کی ہے آپ کی اوپر ازنام لگے تھے بھگاوت کرنے کے لیکن جب آپ کا معاملہ سیٹل ہو گیا پارٹی ہائی کمان عشوک گہلوت کو دلی لانا چاہتی تھی راستی اجرکش بنانا چاہتی تھی کھرگے جی گئے ماکن جی گئے لیکن ایمیلیز کو انہوں نے ملنے دی دیا ان سے اس سمیں آپ کیا کر رہے تھے اس سمیں میٹنگ رکھی تھی ایمیلیز کی لیکن بدھائک نہیں پہنچے اور اس کے بارے میں خود عشوک گہلوت جی نے اس بارے معافی مانگی تھی سونیا گاندی جی سے کہ وہ میٹنگ نہیں ہو پائی تھی اور شاید پہلی بار ہوا تھا کہ کانگیس بناندل کی میٹنگ ہی نہیں ہو پائے تو اس کے بارے میں انہوں نے افسوس ظاہر کیا تھا مافی مانگی تھی پبلکلی مانگی تھی تو انہوں نے سمجھایا تھا میسیس گاندی کو اس طرح میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن پڑا دربا کے پونٹ تھا کہ ہماری ایمیلیز کی میٹنگ ہی نہیں ہو پائی تھی اس وقت آپ کے جو سپورٹرز ایمیلیز تھے وہ بھی نہیں پہنچے تھے اس میں نہیں ہم سب ایسا ہے اس میں کوئی تیرہ میران نہیں تھا یہ تو کانگریس پارٹی کی میٹنگ تھی اور سب کو یہ کھٹا میٹنگ میں آنا تھا تو کچھ لوگ کچھ بدھائک کچھ منتری اس میٹنگ میں نہیں آ پائے تھے اس لئے میٹنگ ہماری ہو ہی نہیں پائی اور دونوں بزرورز بینا میٹنگ کرے واپس آ گئے تھے اس کی ریپورٹ دی تھی بعد میں ان کو بلایا دلی مکھوانتی جی کو بات کی انہوں نے سپیشل کرنڈ دیا ہوگا اپنا سونیا جی کو اور کھرگے جی کو اس وقت سونیا گاندی جی پریزیڈن تھی کونگرس پارٹی کی تو بڑا دھربا کے پونٹ تھا کہ ہماری میٹنگ ہی نہیں ہو پائی میٹنگ ہوتی اس میں کیا نرنے آتا وہ بات کی بات تھی لیکن میٹنگ ہی نہیں ہو پائی یہ بڑا غلط تھا میں نے اشو گہلوت کے انٹرویوز دیکھے ہیں اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس میٹنگ سے پہلے یہ چرچہ شروع ہو گئی تھی کہ ایمیل ایز سچین پائلٹ کو مکہمتری بنانا چاہتے ہیں کونگرس ہائی کماند بھی سچین پائلٹ مکہمتری بنا چاہتی ہے لیکن جس آدمی کی وجہ سے ہمارے ایمیل ایز کئی کئی دن ریزورپ میں قید رہے اس کو کیسے مکہمتری بنا دیتے ہیں اب وہ تو پرانی باتیں ہو گئیں لیکن اگر میٹنگ ہو جاتی تو پتہ پڑ جاتا نا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا لیکن میٹنگ ہی نہیں ہوئی کیا ہو جاتا اگر میٹنگ ہو جاتی ہے اس کی دو جونرین نے آتا بدھائکوں کا آتا ہو سامنے لیکن میٹنگ ہی نہ ہو نہ ہونا اس کو میں غلط مانتا ہوں کیونکہ ہم تو وہاں بیٹھے تھے میٹنگ نہیں ہو پائی لیکن یہ اچھرچ کی بات نہیں ہے کی مکہمتری نے ایمیل ایز کی میٹنگ نہیں ہونے دی چاہے بعد میں مافی مانگ لی اس کے بعد بھی ان کو مکہمتری بنے رہنے دیا گیا یہ تو نرنے پارٹی کا ہے نا پارٹی کو لگا کی اب جو نرنے ہم نے لے رکھا ہے اس پر کنٹینیو کرنا ہے کوئی چینج نہیں لے کے آنا ہے تو ہم سب نے اس نرنے کو مانا جو پارٹی نرنے لیا آپ نے کبھی راؤن گاندی سے پرینکہ گاندی سے اس بارے میں بات کیا ہے اب آپ اس کو کتنا کری دو بتا دو میرے کو ابھی سے ڈیڑھ دو سال ہو گئے اس بات کو ساری بات ہوئی تھی میں نے شروع میں کہا آپ کو اٹلائن میں وہ ویدھائیکوں کی میٹنگ نہیں ہوئی وہ بڑا گلت تھا درباگے پونٹ تھا اس کے بارے میں مخمنتی نے معافی مانگ لی بات ختم ہو گئی پھر ہم آگے بڑھ گئے پھر چناب آگئے اس کو کوریدنے کے بات نہیں ہے یہ باتیں وہ ہیں جس پر آپ نے کبھی سیدھے سیدھے جواب نہیں دیئے آپ کو میں اور سیدھے کیا جواب دے سکتا ہوں آپ مجھے پوچھ رہے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں آپ کی میں بات مان لیتا ہوں اسے زیادہ نہیں کوریدنے بہت اتنا کوریدنے کے بات کر رہے ہیں ایک اور بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سچن پائلٹ پر الزامہ اور تسوالات کا آئیت وقت ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے مہستر چیف سچن پائلٹ پر آپ کے عدالت میں اگلا اجزا آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچن پائلٹ پر آروپ ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں دیا سچن ایک تصفیر میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اس تصفیر میں آپ ہیں کانگریس پارٹی میں ایک زمانے میں آپ کے بڑے قریبی دوست تھے وہ سب ہیں یہ دوست کہتے کہ سچن بے وقت نہ نکلا ہم سب بی جے پی میں چلے گئے یہ کانگریس میں رہ گیا آرکین سنگھ ملین دیوڑا جوترہ سندھیا پچھلے سب ہی باری باری وفا تو پارٹی سے ہے نا تو اس کو تو نبایا ہے آپ دوسرا ہر وقتی کسی کا بھی دوست تو کسی کا بھای ہو ہر انسان کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ کس بچار دھارہ میں اپنا کام کرنا چاہتا ہے کس دل کو جان کرنا چاہتا ہے اور ایسے سینکڑوں دھارن ہیں کوئی لوگ پارٹی چھوڑ گئے کوئی جوائن کر گئے یہ وقتی کا نرنے ہوتا ہے اور سمیں بتائے گا کہ کس کا کونچا نرنے صحیح تھا غلط تھا کیونکہ انتیم جو جج ہے انتیم اس میں جو جج ہے وہ جنتا ہے پبلک نرنے کرے گی کہ آپ کا نرنے صحیح تھا غلط تھا پہلی بات دوسری بات میرا آپ سے یہ اسہمتی ہے رجت جی آپ نے تین چار پانچ لوگوں کا نام دکھا کے مجھ سے کہا کہ یہ سب الگ الگ کونگرس پارٹی چھوڑ گئے سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں لیکن جب کپل سببال جی گولام نیو ایزاد جی کیپنو مندر سنگھ جی پارٹی چھوڑ گئے تھے تب آپ نے بزرگ نیتوں سے پوچھا تھا کہ وہ کب پارٹی چھوڑنے ہیں کونگرس گولام دبی آزاد کو آپ کے عدالت میں بلایا تھا یہیں بیٹھے تھے جہاں بیٹھے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا میں نے اس لئے پارٹی چھوڑ دی کیونکہ مجھ سے کہا جاتا ہے چوبیس گھنٹے موڈی کو گالی دو دیکھیں اب جو وقتی پارٹی چھوڑ گیا وہ اپنے سٹینڈ کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو بولیں گے پہلی بات یہی بات ملین دیورہ نے بھی کہی ہے ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہر بات پر موڈی کو گالی دو ملین دیورہ نے یہاں تک کہا کہ اگر موڈی جی یہ کہنے کانگریس اچھی پارٹی ہے تو بھی ان کو گالی دے دو میں نے کہا نا جو وقتی جو نرنے لیتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے اپنی بات کو رکھتا ہے لیکن میں اس بات سے بلکل سہمت نہیں ہوں کہ ہمیں کبھی کچھ بولا جاتا ہے لیکن وپکش میں رہ کر ایک constructive criticism کرنا چاہیے مددوں پر سدانت پر issues پر public interest میں ہم لوگوں کو بات رکھنی چاہیے کیونکہ یہی ایک جلند democracy کے پہچان ہے اگر ہم سب میں ہان جی ہان جی کہتے رہے تو کئے کئے بکش ہے ہم سب سے سہمت ہوتے رہے accept کرتے رہے اپنی بات کو نہ رکھیں اور اس دیش میں ہمیشہ دو رائے ہونی بھی چاہیے سمواد ہو debate ہو نشکش نکل کر آئے تب ہی تو بہتر بڑھنا ہم آئیں گے اب سب لوگ ایک ہی بات بولے ہیں سب ہی ہاں بولتے رہے تو پھر کیا بھی پکش کیا democracy ہے لیکن بات کو بولنا کوئی غلط نہیں ہے یہ بات سچ ہے کچھ لوگ congress party چھوڑ کر گئے ہیں لیکن بہت سے لوگ party join بھی کر رہے ہیں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ سمیے پر اپنی سبیدہ کے انصار نرنے کا ادھکار ہے لیکن جہاں تک میری بات ہے رجل جی تیس چوبیس سال میں مجھے میری party نے جب جہاں کہا وہاں میں مجبوطی سے لڑا ہوں پورا کام کیا ہے پوری محنت سے کیا ہے state میں سنٹر میں جہاں مجھے دائتو دیا گیا ہے اور میں نے کبھی محنت سے کام کرنے میں کبھی سنکوچ نہیں کیا اور جب مجھے کوئی کام مل جاتا ہے پھر میں اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہوں اور پوری طاقت سے کرتا ہوں اور میں کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں ہوں کیونکہ میں مانتا ہوں کرم ہی پوجا ہے آپ کرم کروگے اور دوسرا آپ نے کہا یہ پدنی ملا کوئی محنت خراب نہیں جاتی کوئی محنت ویسٹ نہیں ہوتی آپ محنت کروگے اور پبلک سب دیکھتی رہتی ہے اس لیے ہم لوگ جس دشا میں نکلے ہوئے ہیں اس میں ہم لوگوں کو سنگرش کرنا ہے کیونکہ چناؤ آ رہے ہیں ہم بپکش میں دس سال سے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک یا دو چناؤ ہار گئے تو اس سے ہمارا فیچر ڈیٹرمن ہونے والا ہے سمیں بدلتا رہتا ہے میں سچی ماتا ہوں کہ آپ کو جو بھی ذمہ داری ملی آپ کو پارلمنٹ میں میمبر بنایا آپ کو کنزہ ساکار میں منتری بنایا یا راجستان میں ڈیپٹی چیف انسٹر بنایا یا پھر سات سال سٹیٹ پریزیڈنٹ رہے آپ نے ہر جگہ محنت کی ہے اچھا کام کیا پارٹی کے لئے ڈیلیور کیا ہے اسی لیے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو باقی ساتھی تھے وہ کیوں ایک ایک کر کے چھوڑ گئے چاہے ملین دیورہ ہو چاہے جلتر حسندیہ ہو چاہے جتن پرساد ہو آر پی انسنگ ہو یہ سب ینگ لیڈر تھے جن کو پارٹی نے ذمہ داریاں دی تھی کوئی تو وجہ ہوگی دیکھیں کوئی نہ کوئی ڈیساٹسفیکشن ہوگا کچھ ایسیمیتی ہوگی کچھ انکمفٹیبل ہوں گے یا ہو سکتا ہے ان کو لگتا ہوگا کہ میرا رانیتک کریئر اس دشاہ میں نہیں اس دشاہ میں ہیں یہ دیکھتے کا نرنہ ہے لیکن صرف پانچ لوگوں تک سیمیت کیوں کریں ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کاؤنگرس پارٹی جوان بھی تو کر رہے ہیں الگ لگ دلوں سے الگ لگ دلوں سے کاؤنگرس پارٹی میں جوان کر رہے ہیں تو یہ چناؤ سے پہلے چلتا رہتا ہے آنا جانا میں بہت زیادہ دیکھیں جب چناؤ کا وقت ہوتا ہے جیسے پنجاب میں چناؤ تھا امریندر سے مکہ منتری تھے بیچ راستے میں سے ان کو گھوڑے سے اتار دیا اور جن صدیو جی کو بنایا وہ آج کل بغاوت کر رہے ہیں وہ تو دیکھو ایسا ہے راج نیتی میں کبھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھبش میں کیا ہوگا ورطمان میں جو صحیح ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے اور ہر وقتی الگ ہوتا ہے آپ کسی ایک وقتی کو لے کر باقی کو نہیں آگ سکتے ہیں ہر انسان کی الگ فطرت ہوتی ہے الگ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو جس کو جو ننڈے لیں مجھے میرا ننڈے لینا ہے اور میں اس پر کام کر رہا ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ رنیتی کے طور پر کئی بار گلتیاں ہوئیں اب مدھر پردیش کے چناب کے لیے سب لوگ کماندازیو کو بلیم کر رہے ہیں انہوں نے سارا کیمپین چلایا اپنے حساب سے کیمپین کیا کسی کو ہاتھ نہیں رکھنی دیا اس وجہ سے ہارے دیکھیں ہارنے کے بہت سے کارن ہیں اس کی چرچہ ہم لوگ کر چکے لیکن میں نہیں مانتا ہوں کسی کوئی ایک وقتی چناب ہروا سکتا ہے جھتوا سکتا ہے اتنی بڑی پارٹی ہے اتنی سارے نیتہ ہیں سامو ایک نتیت ہوتا ہے مل کر لڑتے ہیں اگر جیت ہوتی سب کی ہوتی ہے ہار ہے سب کی ہار ہے ایک جیویر شیرگل وہ بھی پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری پرابلم کانگریس میں جب تک تھے ہماری فوج کا جنرل تھا راہول گاندی ایسا جنرل ہے جو اپنی فوج پر بولیاں چلا دیتے ہیں گلت بات ہے دیکھو ایسا ہے راہول گاندی جی نے کوئی کچھ بھی کہے میں جانتا ہوں بیس سال سے میں کام کر رہا ہوں انہوں نے ہمیشہ نوجوان لوگوں کو موقع دیا ہے اور جن لوگوں کی آپ چرچہ کر رہے ہیں وہ تو چرچت چہرے ہیں ایسے بہت سے نوجوانے دیش میں کوئی مہاپور ہے کوئی پارشد ہے کوئی سرپنچ ہے کوئی ویدھائک ہے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا یوت کانگریس میں چنانو کر رہے ہیں اور جو پھشت بو بھی جن کے راہ نیتک نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی آگے آنے کا موقع ملہا ہے کیونکہ آج ہم وپکش میں ہیں آج ہم چنانو نہیں جیتے تو بڑا آسان ہے آروپ لگا دینا لیکن وہ بھی سمجھ تھا جب کانگریس سرکار میں تھی تو جو وہ کرتے تھے بڑی آلگتا تھا لوگوں کو تو ایسے سمجھ کے ساتھ ساتھ تکو نہیں بدلنا چاہیے سرکمسٹانس بدلتے ہیں لیکن ہمیں اپنی راستے پر رہنا چاہیے اگر کچھ من میں بات ہو تو صاف صاف بول دینی چاہیے اور اے بولو بھی میرا یہاں من نہیں لگ رہا مجھے وہاں بہتر آفر آئے تو صاف صاف بولنا چاہیے لیکن اپنے نیتا کو کالی دے کے جانا میں اس کو عالت مانتا ہوں دو یا تیرہ میں جیسے بھی آپ نے ہی بتایا کہ ہماری اکیس امیلے آئے تھے اور دو اچھار اٹھارہ میں پارٹی کو آپ نے سٹینڈ کرا اگر پچھلے آٹھ سال میں دیکھا جائے تو کسی راجیے کی سرکار کی جو سب سے زیادہ چرچہ رہی ہے وہ رائی سٹان کی ہی سرکار کی رہی ہے ہم نے آپ کو کافی ٹائم دیکھا دھرنے اندولن میں تو آج آپ ورلڈ کی مطلب فیمیس شو میں آپ کے عدالت میں بیٹھے ہیں تو آپ بتائیے آپ کو سی ایم نہ بنا کے آپ کے ساتھ نیا ہے ہوا انیائے ہوا کیونکہ اس ٹائم سب جگہ آپ ہی کا چہرہ ہوتا تھا سچین پہلے دی مہاندولن کر رہے ہیں مہاندولن کر رہے ہیں لیکن میں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ تقدیر اور قسمت میں جو لکھا ہے نا اسے کو روک نہیں سکتا اور جو نہیں لکھا اسے کو دے نہیں سکتا اور دوسری بات اصلی نیاں اور انیاں کرنے والا وہ ہے نیلی شتری والا وہ کرتا ہے تو ہمیں تو من کھول کے محنت کرنا ہے اور لوگوں کا پیار ملتا ہے سمرتن ملتا ہے اس سے بڑی پونجی دنیا میں کوئی نہیں ہے باقی پت ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے اور جو ہوگا بڑیا ہوگا لیکن جیون کا ہر دن سنتوجنگ ہونا چاہیے لوگوں کی بددوائنی لگنی چاہیے اور من اور دماغ ساف کر کے کام کرنا چاہیے آپ اتنا کر لو تو جیون سفل ہے باقی پت پوست اور آپ کہہ رہے ہیں پت ایسے کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے بدوں میں بیٹھے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کسی کو نام یاد نہیں لوگوں کے تو کم سے کم یہ پربو کی کرپہ ہے کہ سب جگہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کا آشرباد ملتا ہے سنے ملتا ہے اپنا پن ملتا ہے اور یہ بہت اوڑ جا دیتا ہے رہنیتے کارکرتہ کو کام کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے بھائی سب نے مل کے محنت کی تھی اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہت بڑا اور فل بیٹھا ہوکے لینے کے لیے مر لیے سر آپ کی انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے 51 میٹر لمبا سافہ صرف دو منٹ میں باندھ لیا تھا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار یہاں پر پھر سے وہ کر کے دکھائیں جس میں آپ کیا ویلکم بیک آج ہم نے سوال پوچھے مقدمہ چلایا کانگریس پارٹی کے ماسٹر چپ سچین پائلٹ پر اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج سنجید شریفاستف کے فیصلے کا دیش کے جو سب سے تیکھے اور پہنے سوال پوچھنے والے پروسیکیوشن کے رضی شرمہ جی کے سامنے اتنی مضبوطی سے آپ نے اپنا پکش رکھا سچن اس کے لئے آپ سچ میں پرشنسہ کے پاتھ رہے ہیں عدالت صرف یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ دیش کی امیدوں میں سے ایک ہیں یوہ ہیں وہ جسوی ہیں بہت اچھا بولتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا شکشت ہے اچھی پری ڈگری سے آتے ہیں جیسے پروسیکیوشن وکیل نے کہا راجیش پائلٹ جی اتنے بڑے جنپریے لوگپریے نیتا تھے تو اس وراثت کو آپ کو آگے بڑھانا ہے تو عدالت اس لئے آپ کو نردیش دیتی ہے آج کہ آپ اتنی بیباکی سے اتنی پرتیبتہ سے اور اتنی کرمتہ سے سارجنک جیون میں سکریے رہیں اور کس طرف جائیں آپ یا نہیں جائیں وہ تو آپ کی بیکتگت سوچ ہوگی جیسے آپ نے سوہم کہا لیکن ایک مضبوط اور جیونت لوگتنطر کے لیے سشکت بپکش میں اب بہت جو کم چاند ستارے کی طرح لوگ رہ گئے ان میں سے ایک آپ ہیں تو دیش کی امید ہے کہ آپ لوگتنطر کو اور بپکش کو مضبوط کریں گے اور اس پہ قائم رہیں گے مجھے لگتا ہے ہمارے دیش کی رادمیٹی کو سچن پائلٹ جیسے شالین ان کے جیسے انٹریجنٹ اور ان کے جیسے کرمت لوگ کی بہت ضرورت ہے میری دعا ہے یہ سفل ہوں بلندیوں پر پہنچیں بڑی ذمہ داریاں سنبھالیں اور دیش کی جنتہ خفیہ ان کو اسی طرح ملتا رہے آج کا مقدمہ یہی خد کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے مسکتے ہیں